بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیئیت سے ہوں گے آج ہم یونٹ نمبر چار قرآن و حدیث کی روشنی میں سبق نمبر ایک حدیث نبوی پڑھیں گے اس سبق کا مقصد حدیث کا تعریف کرانا اور عملی زندگی میں ان کی احمیت کا احساس پیدا کرنا میں ہوں آپ کی اسلامیت کی معلمہ سہرش احمد اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ آج ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بارے میں پڑھیں گے جن میں ان کی جو بڑی کچھے بڑی کتب شامل ہیں جنہیں صحیح ستہ کہتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کتب کے ساتھ ان کو جن علماء کرام نے مرتب کیا ہے ان کی زندگی پر مختصر سے روشنی ڈالتے ہیں آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں حدیث کی چھے بڑی کتب صحیح ستہ صحیح لفظ صحیح کی جمع ستہ کے معنی چھے یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں جو کہ حدیث شریف میں معروف اور مستانت چھے کتب کے لئے بولا جاتا ہے اور یہ چھے کتب یہ ہیں نمبر ایک صحیح بخاری نمبر دو صحیح مسلم نمبر تین جامع ترمزی نمبر چار سنن ابوداوت نمبر پانچ سنن نسائی نمبر چھے سنن ابن ماجا عزیز طلبہ اب میں آپ کے ساتھ ان کتب شریف کی علماء کی کچھ تاریخ بتاتی ہوں کہ کس طرح ان علماء کرام نے ان کتب کو مرتب کیا سب سے پہلے ہم کتاب صحیح بخاری جس کو بخاری شریف بھی کہتے ہیں جس کو مرتب کرنے والے علماء کرام کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ صحیح بخاری ہے اور آپ تیرہ شعوال ایک سو چوون ہجری میں ایران کے مشہور شعر بخارہ میں پیدا ہوئے آپ کی وفات 63 برس کی عمر میں 256 ہجری میں ہوئی اور امام بخاری کے نام سے آپ مشہور تھے آپ نے 16 برس مسلسل تحقیق کی اور اس کے بعد اپنے کتب بخاری شریف کے لئے 7275 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا اور بخاری شریف کو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے نمبر دو پر مسلم شریف جو کہ امام مسلم رحم اللہ علیہ سحی بخاری 204 ہجری میں جو ایران کے شہر نیشہ پور میں پیدا ہوئے 261 ہجری میں وفات پائی 57 سال کی عمر میں وفات پا گئے آپ نے بھی 15 برس تحقیق کے بعد 12000 احادیث کا مجموعہ مرتب فرمایا اور وہ احادیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہوں ان کو متفق کہتے ہیں نمبر تین پر احادیث شریف کی جو بڑی کتبیں جس سے جامع ترمزی کہتے ہیں جس کو امام ابو موسی محمد بن عیسی آپ نے مرتب کیا اور آپ 209 ہجری عراق کے شہر ترمز میں پیدا ہوئے اور آپ 289 ہجری میں 70 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے اور آپ کی جو کتاب جو کتب جامع ترمزی اس میں 2028 احادیث مبارکہ ہیں نمبر چار پر سنن ابو دعوت امام ابو دعوت 2002 ہجری میں افغانستان کی شہر کوہارا کے قریب پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں 73 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے آپ کی جو کتاب سنن ابو دعوت اس میں 4800 آحادیث ہیں نمبر پانچ پر آحادیث سنن نسائی امام رحم اللہ نے اس کو مرتب کیا ہے جو 215 ہجری میں ایران کے شہر نسا میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری میں 88 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے اور سنن نسائی میں بھی 5,765 آحادیث مرتب فرمائی آخر میں جو چھٹے نمبر پر آحادیث کی کتب ہے ابن ماجہ جو کہ امام ابن ماجہ نے 209 ہجری میں ایران کے مشہور شہر میں پیدا ہوئے 63 برس کی عمر میں 273 ہجری میں وفات پا گئے 4000 آحادیث پر یہ کتاب مشتمیل ہے تو بچوں یہ تھا صحیح ستہ کا مقتصر ستار رف اب ہم آحادیث نبوی کے بارے میں پڑھیں گے جس ضلبہ راہل گھر آیا اور فریس سے پانی نکال کر کھڑے ہو کر پینے لگا امی نے راہل کو اس طرح پانی پیتے دیکھا تو بولی بیٹا راہل پانی ہمیشہ بیٹھ کر ٹھہر ٹھہر کر اور تین سانس میں پینا چاہیے کیونکہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ سن کر راہل بیٹھ گیا اور تین سانس میں پانی پیا پھر بولا امی احدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کسے کہتے ہیں امی بولی بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں جو باتیں بتائیں ان کو احدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ہر موقع کے لئے ہمیں اچھی بات بتائی ہے یہ باتیں ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر ہمیشہ عمل کریں جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بات پر عمل کریں گے اس سے اللہ تعالی بہت خوش ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سیے ہیں جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سلام کرو ایک دوسرے کو توفہ دو اس سے محبت پڑتی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے جب تمہیں گصہ آئے تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ بیمار کی عیادت کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ اللہ تمہاری صورت اور دولت نہیں بلکہ تمہاری نیت اور عمال کو دیکھتا ہے اسی طرح سے آحادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس شخص نے میری امت کے لیے چالیس حدیث یاد کی انہیں دوسروں تک پہنچ جایا اور ان حدیث سے لوگوں کو نفع پہنچ تو قیامت کے دن اس شخص سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں حضی طلبہ امید سبق آپ کے سمجھ میں آگے ہوگا اور اگر کچھ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ